اکتی صاحب میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میں رات کو میری آنکھ کھلتی ہے میں واش روم جاتا ہوں تو فجر کی نماز میں ابھی ڈیڑھ گھنٹہ باقی ہوتا ہے اس کے بعد جب میں سوتا ہوں تو میری پھر فجر میں آنکھ نہیں کھلتی تو کیا شہرن میرے لیے سونا حرام ہے نجائز ہے کیا مجھے فجر کی نماز کے لیے ڈیڑھ سے دو گھنٹہ جاگنا پڑے گا دیکھیں یہ تو اس میں تو حرج ہے کہ آپ جاگتے ہی رہیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوتے ہیں تو فجر میں آنکھ واقعی نہیں کھلتی ان کی اب شریعت یہ تو نہیں کہتی کہ آپ کے لیے سونا ہی حرام ہے سوئے ہی نہیں آپ بلکہ یہ مسئلہ حدیث میں بھی ایک صحابی اس طرح بکریاں چرا کے آیا کرتے تھے بہت دیر ہو جاتی تھی رات کو تو وہ رات کو سوتے تھے تو پورا انتظام کر کے سوتے پھر بھی فجر میں آنکھ نہیں کھلتی ان کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل کو قابلِ عفو اور قابلِ معافی خرار دیا اس لیے کہ یہ تو بس میں ہی نہیں ہے نا تو اب یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ جس کی آنکھ نہیں کھل رہی وہ رات کو سوئے ہی نہیں سوئے گا نہیں ہو تو پاگل ہو جائے گا دو چار دنوں میں تو اس لیے آپ کو شریعت یہ تو نہیں کہتی کہ آپ ڈیڑھ گھنٹہ فجر کے انتظار میں جا گئے آپ لیکن یہ کہ آنکھ کیوں نہیں کھل رہی اس پہ غور کریں الارم لگائیں اگر موبائل کے الارم سے آنکھ نہیں کھل رہی تو تیز الارم لگائیں گھر والوں کو بتائیں آپ اکیلے تو نہیں رہتے ہوں گے گھر میں اور بھی افراد ہوں گے تو پورا انتظام کریں آپ صحابہ کے دور میں الارم والی گھڑیاں نہیں آتی تھیں وہ جو صحابی گاؤں میں بکریاں چرا کے لائے کرتے تھے تو وہ تو بچارے رات کو جب سوتے تو ان کے پاس تو کوئی الارم کا انتظام ہی نہیں تھا اور گاؤں دہات میں پہاڑوں میں وہ بچارے آرام کیا کرتے تھے تو کوئی بندہ بھی نہیں تھا جو ان کو آ کے جگہ دے تو وہ اپنی طرف سے پوری نیت کر کے سوتے تھے پھر اگر کبھی آنکھ نہیں کھلی تو وہ تو معذور ہیں لیکن آج شہری زندگی میں آنکھ نہ کھلنا یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے نہیں تو اس لیے آپ الارم رکھیں اتنا پاورفل الارم ہو کہ آپ کے جہن چودہ طبق روشن کر دے ہو تو دیکھیں انشاءاللہ آپ کی بھی آنکھ کھلے گی آپ کے مامو کی بھی آنکھ کھلے گی آپ کی خالہ کی بھی آنکھ کھلے گی اور آپ کی پھپو کی بھی آنکھ کھلے گی انشاءاللہ تو ایسی ایسی گھڑیاں آ رہی ہیں نہیں تو پھر میں انشاءاللہ آپ کو موڈل بتا دوں گا آنکھ کھلے گی آپ کی انشاءاللہ اور اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آنکھ کھلتی ہے سستی کی وجہ سے نہیں اٹھتے ہیں وہ حرام نجائز ہے وہ کبیرہ گناہ ہے ایک ہے آنکھ نہ کھلنا اس میں تو انسان معذور ہے ہو سکتا ہے کہ بھئی الارم بجا پھر بھی آنکھ نہیں کھلی لیکن ایک ہے آنکھ کھل گئی پتہ چل گیا سستی کی وجہ سے آپ سوتے رہ گئے وہ حرام اور نجائز ہے کبیرہ گناہ ہے اور اس کا آپ کو خیامت کے دن حساب دینا پڑے گا